دوستو حالی میں امریکہ چائنہ کے بیچ ٹینسن بڑھ گیا ہے کیونکہ امریکہ کے ایک بیان کے مطابق چائنہ نے ایک جاسوسی بھرا گبارہ امریکہ کے سکائز پر چھوڑ رکھا تھا جس میں امریکہ نے کہا کہ یہ ایک سپائی گبارہ ہے اور وہ ہے اس گبارے کے جریعے جاسوسی کر رہا ہے اور اس بات کی بھی خبر آئی ہے کہ امریکہ نے اس جاسوسی بھرا گبارے کو ایک مسائل سے مار گرائیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کونسی ہے وہ مسائل جس نے اس گبارے کو مار گرائیا ہے اور اس خبروں سے جڑی ہی بڑی بات ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نورڈ نیوز کرپے ہمارے چینل کو سپورٹ اور جوائن جرور کریں ساتھی سبسکرائب بھی کریں تاکہ دنیا کی تتہا سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی خبروں کو آپ دیکھ سکیں چلیے چلتے ہیں اس خبر کی اور دوستو چائنہ اور تائیوان ٹینسن کے بیچ امریکہ میں ایک بہت ہی جاسوسی بھرا چائنہ نے کام کیا ہے کیونکہ امریکہ کہیں نہ کہیں تائیوان کو مدد کر رہا ہے اور اس سوچ کے مدد نظر رکھتے ہوئے چائنہ نے ایک جاسوسی بھرا گبارہ امریکہ کے ائر اسپیس پر چھوڑا جس کے ریاکشن میں امریکہ نے اس گبارے کو مار گرایا تو آئیے جانتے ہیں کس مسائل سے امریکہ نے اس گبارے کو مار گرایا اور کیا خاصیت ہے اس مسائل کی امریکہ نے چین کے سندگ جاسوسی گبارے کو مار گیا سنیوار کو فائٹر جی کی مدد سے ایک مسائل کے جریئے گبارے کو مار گرایا گیا اس کاروائی کو دچھن کیرولینا کے تٹ پر انجام دیا گیا اور اس کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے امریکی فائٹر جیٹ ایف ٹونٹی ٹو کے اے آئی ایم نائن ایکس سائٹ وینڈر مشائل کے جریے اس سندگت چینی گوبارے کو مار گیا گیا ہے تو اس خبر کو بھی وستار سے جان لیتے ہیں حالی میں پچھلے سکروبار کو امریکی رچہ منترالہ یعنی پینٹا گن کی اور سے ایک کھلاسہ کیا گیا تھا جس پر انہیں بتایا تھا کہ چین کا ایک جاسوشی گوبارہ کناڑا کے بعد امریکہ کے آسمانوں میں اُڑان بھر رہا ہے اتنا ہی نہیں سنیوار کو یہ بھی سامنے آئے یعنی اس کی فوٹوگریپس بھی سامنے آئی کیوں ایک گوبارہ لیٹن امریکہ کی اوپر موجود ہے مانا جا رہا ہے کہ اس گوبارے کے ذریعے امریکہ اور ان کے آس پاس کے چھتروں میں اہم جانکاری جھٹائی جا رہی ہے چائنہ کے دوارہ اور اس خبر کے ملتے ہی امریکہ نے اس گوبارے کو مار گرایا امریکی راستپتی جو بائیڈن کے عادیس پر امریکی وائی سینہ نے چین کے جاسوسی بھرے گوبارے کو مار گرایا ہے اس کے لیے انہوں نے فائٹر جیٹ جو ایف ٹانٹی ٹو کا استعمال کیا ہے اور اس فائٹر جیٹ کی مدد سے اے آئی ایم نائن ایکس سائیڈ وائنڈر میسائل سے حملہ کر کے اس گوبارے کو نسٹ کر دیا گیا وہی گوبارے کی جاسوسی کا معاملہ قریب اتحاس میں کئی بار درج کیا جا چکا ہے وہی دوسرے بشید کے دوران بھی کچھ دیسوں نے اس طرح کے جاسوسی بھرے گوبارے کا استعمال کر کے خوفیہ جانکاری جھٹائی تھی عام طور پر کافی اچائی پر انہیں کی چھمتہ رکھتے ہیں گوبارے اور اس سے فوٹوگرافی بھی ہو سکتی ہے وہی کمیونکیشن ڈیوائس کے جریعے انفارمیشن کو پاس آن بھی کیا جاتا ہے وہی سیٹلائٹ سے جیادہ بہتر جاسوسی ینتر ہوتے ہیں گوبارے امریکی وائیو سینہ کے ائر کمانڈنٹ سٹاف کالج کے ایک ریپورٹ کے مطابق جاسوسی کے گوبارے کئی بار سیٹلائٹ سے جیادہ بہت خوفیہ تندر ثابت ہوتے ہیں اور اس سیٹلائٹ کے مقابلے جیادہ انفارمیشن ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو دوستو جو ایف فائٹر یعنی ایف ٹنڈی ٹو ریپٹر بیمان ہے یہ کافی ایڈوانس لیول کا بیمان ہے وہی جو مشائل ہے اے آئی ایم نائن ایکس سائیڈ وائنڈر یہ سب سے ہائی ٹیک مشائل ہے جو کی ہوا سے ہوا بیمار کرنے میں سکچم ہے اور یہ انڈروارٹ تقنیق سے بھی لیس ہے وہی لکش کا پتہ لگا کے سٹیک نشانہ کر کے کسی بھی ٹارگٹ کو نست نابود کر سکتی ہے اور یہ ایک ایسا مشائل سسٹم ہے یعنی مشائل ہے جو کی کئی سارے فائٹر جیٹ میں اپیوگ میں لائی جا سکتی ہے وہی ہے جو مشائل اس کا بجن کریب پچاسی کلوگرام بتایا آتا ہے وہی نائن پوائنٹ تھری سکس کلوگرام کا ایلونر بلاسٹ فرگمنٹیشن وارہیڈ لے جانے میں سکچم ہے اور یہ کسی بھی آبجٹ کو نست نابود کر سکتی ہے دوستو یہ تھی بات جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ چین امریکہ کی جاسوسی کر رہا تھا چونکہ چین اور تائیوان میں ٹینسن جاری ہے اور اس جاسوسی بھرے گبارے کو جو جاسوسی کر رہا تھا اس کو امریکہ نے ایف ٹونٹی ٹو فائٹر جیٹ سے وہی ایک مشائل کے جیریے اس نے اس کو سماپ کر دیا ہے دوستو نابود کر دیو